اس سماعج میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں آستک بھی، ناستک بھی اور ایک وہ جو ناستک ہیں نہ ناستک ہیں وہ تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں وہ کہیں گے کہ پرماتمہ ہے ہاں ہے اگر ناستک ملے گا کہ پرماتمہ ہے نہیں ہے تو یہ تین قسم کے لوگ رہتے ہیں سماعج میں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تینوں سچ بول رہے ہیں یا تینوں جھوٹ بول رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک انوہوں نہیں ہوتا جب تک پرابتی نہیں ہوتی جب تک ہم اس تتوں کو انوہوں نہیں کرتے جب تک ہم اس تک پہنچ نہیں جاتے جب تک ہم ان کی کھوز نہیں کرتے جب تک ہم ان سے ساکھ ساتکار نہیں کر لیتے جب تک یہ آتما ان کے چرنوں تک نہیں پہنچ جاتی تب تک یہ تینوں کے تینوں جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ جس کو انوہوں نہیں وہ بول رہا پرماتما ہے اسے کیا لاب ہوگا اس کو کیا پتا پرماتما ہے یا نہیں جو بول رہا کہ پرماتما ہے ہی نہیں جو ناستک آدمی ہے کہ پرماتما تو ہے ہی نہیں اس نام کی کوئی سکتا اس نے بھی انوہوں نہیں کیا ہے اس کو بھی کیا لاب ہوگا اس کو بھی کیا پتا ہے یا نہیں ہے تیسرا جو آدمی ہے وہ سوئی سنسے میں بڑھا ہوا ہے کہ اس کو تو یہ وہ تو اپنا ہی ڈیسیزن نہیں لے پا رہا ہے کہ مجھے کھڑا کس کے ساتھ ہونا کہاں کھڑا ہونا ہے تو جب تک انوہو نہیں ہوتا ایسا بہت بار ہوا ہے کہ ساسترارت ہوئے ہیں کھوجی ہوئے ہیں پرماتما کی کھوج میں بہت سے لوگ نکلے ہیں سنتوں کے تک پہنچ بھی گئے کچھ لوگ بھاگ لیے کہ یہ پرماتما کے لیے آ رہا ہے کہاں کیسے ملے گا سوال کرے گا وہ لوگ کچھے ہیں انہیں پرابت نہیں ہوا ہے جب پرابت ہو جائے گا انوہو ہو جائے گا اگر میں نے چکھ لیا امرت کو اور امرت میرے پاس ہے تو میں آپ کو بھی چکھا سکتا ہوں اگر میں نے اس کا انوباؤں نہیں کیا کہ اولوانی ماتر سے بول رہا ہوں اور آپ یہ بولیں کہ مجھے پرماتما چاہیے آپ کچھ بھی کر کے مجھے ان کے درسن کرا دیجئے اور سمرپن بھی ہو اور پھر بھاگے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا پھر گروہ کچھا ہے جب سمرپن ہو جائے تو راستے کھل جاتے ہیں کوئی نہیں روک سکتا کئی بار ششے پکے ہوتے ہیں گروہ کچھے ہوتے ہیں کئی بار گروہ پکے ہوتے ہیں ششے کچھے ہوتے ہیں تو جب دونوں کا تال میل ہوگا جب دونوں کی ٹوننگ مل جائے گی ایک پل بھی نہیں لگے گا پرماتما پرابتی کو جس پرکار سے راجہ جنک کی گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھوں گا تب تک گیان کرانا ہوگا کتنے انہوں نے کتنے ماتماوں کو قید کر دیا جو لالچ میں آئی ہوئے تھے کہ یہ میں جا رہا ہوں میں گیاں کراؤں گا ارے سویں گیاں نہیں کرائے گا کیا وہ ماتر شاستروں کو جنہوں نے پڑا تھا ماتر شاستروں سے جنہوں نے سیکھا تھا ماتر پوستکوں کو رٹ رٹ کر کے دماغ میں اکٹھا کیا تھا میں سکھا دوں گا میں ترک کروں گا میں شاستر آرد میں حرال ہوں گا میں راجہ کو پرماتما صد کر کے دکھا دوں گا گیاں کرا سکتا ہوں لیکن نہیں کرا پائے اور وہ اسٹا وکر جس کا شریر بھی آپ کو پتہ کتنی جگہ سے مڑا ہوا تھا آٹھ موڑ تھے شریر کے اندر اس لئے اس کا نام اسٹا وکر پڑا شریر ٹیڈا میڈا چال سہی نہیں شریر ساتھ نہیں دے رہا ڈگمک ڈگمک چل رہا اور بولا میں گیان کرا ہوں گا اور کرا دیا انہوں نے گیان کرا دیا کہ رکاب میں پیر رکھو گے تب تک گیان کرا دیں گے اور انہوں نے رکاب میں پیر رکھا اتنی دیر میں گیان کرا دیا انہوں نے ان کی سرط کے اوپر گیان کرا دیا یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں تو پرماتما انبھاؤ کا ویشہ ہے کھوزنے کا ویشہ ہے پراب کرنے کا ویشہ ہے دھیان کا ویشہ ہے سمرن کا ویشہ ہے اور یہ وہیں ملے گا آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اگر آپ ہیرے کو لینے کے لیے سبجی کی دکان کے اوپر جاؤ گے کیسے ملے گا آپ اگر ہیرے کو لینے کے لیے لوہے کی دکان کے اوپر جاؤ گے برتنوں کی دکان کے اوپر جاؤ گے تمبے کی دکان کے اوپر جاؤ گے اور بہت سی دکانیں ہوتی ہیں مستریوں کی دکان کے اوپر جاؤ گے کہاں ملے گا آپ کو ہیرہ نہیں ملے گا ہیرے کو کھوزنا ہے تو جوہری کو ڈوڑنا ہوگا شرون کی دکان کے اوپر بھی نہیں ملے گا جوہری کو کھوزنا پڑے گا اور جب آپ اس کو پرابت کر پاؤ گے اسی پرکار سے اگر پرماتما ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو یہ کھوز کرنی ہے آپ کو اگر اس کا اتر چاہیے تو آپ کو جوہریوں کے پاس جانا پڑے گا جن کے پاس یہ پرماتما نام کی جو طاقت ہے جنہوں نے اس کو پا لیا ہے جنہوں نے اس کو کھوز لیا ہے آپ جب ان کی تلاس کروگے پورن سنتوں کی تو آپ کو اس کا جواب ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ کو انوہو ہو جائے گا اور ڈھونڈنے سے اس کا جواب نہیں ملے گا کیونکہ ڈھونڈ تو چکے ہو آپ پستو کو ہر چیز کے اندر ڈھونڈ چکے ہو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا اس کا سوال کا جو جواب ہے دونوں کو کھوزنے سے ملے گا اور وہ جب پرابت ہوگا اس کی در درشتی ہوگی سنتوں کی درشتی پڑے گی اور پرماتما کی میر ہوگی تو یہ آپ کا سوال سوال نہیں رہے گا آپ کا انوہو بن جائے گا